تو وہ لوگ آفیس میں ہمارے آئے اور انہوں نے سارے ڈاکومنٹس جو بھی ہوتے ہیں کمپیوٹر میرا لیپ ٹاپ تھا میرا موبائل تھا پین ڈرائیو تھا اور سنس تھا کہ جتنے بھی ایکسپینڈیچر اور جو ہمارے خرچے کے کاغذات تھے ایک ایک چیز کو سب چیزوں کو اٹھا کر لے گئے اس کے بعد انہوں نے میرے سامان کا کوئی ریسیویم انہوں نے نہیں دیا اور سادک تھاگر پر اوہ سائن کروا کر لے گئے میں نے ایکتہ کے لیے بھائچارہ کے لیے میں نے سنسکرد کے پرگرام کیے میں نے مدرسے میں سنسکرد پرائیا میں کچھ سنسکرد تھوڑا بہت جانتا ہوں اور میں ابھی کے وقت میں ریگوید بھاش بھومی کا ہے میں اس کا اردو میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں کئی لوگوں نے آ کر مجھے گھیر لیا تھا اور میں ادھر ادھر کہیں مو بھی نہیں کر سکتا تھا اور اس کے بعد سارے ڈاکومنٹوں لوگ لے گئے یوپی ایٹی ایس نے شاہین باغ میں آج چھاپے ماری کی ہے میرے ساتھ اس وقت مولانا اے آر شاہین موجود ہیں جن کے گھر یوپی ایٹی ایس کی ٹیم پہنچی ہے اور یوپی ایٹی ایس کی ٹیم نے یہاں سے کیا کچھ برامت کیا ہے کیا کیا لے کر گئے ہیں اور کیا کچھ یہاں ہوا ہے کس معاملے کو لے کر آئے تھے یہ پوری باتچیت آج ہم اے آر شاہین صاحب سے کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کتنے لوگ آئے تھے کیا آپ سے کہا گیا کتنی دیر تک یہ شاہ پہ ماری چلی بیس پچیس لوگ تھے اور کچھ اس میں ایک دو کچھ برٹ اس کے کمانڈو وغیرہ لگ رہے تھے اور وہ لوگ سب پیچھے سے آ کر پوری جگہ کو ہماری گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد میں نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ سر آپ کیوں آئے ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو لخنو بلائے گیا تھا اور لخنو کیوں نہیں آیا تو میں نے کہا کہ میں سٹرڈے کو آور لیڈی لخنو میں جا چکا تھا جمعہ کی شام میں میں لخنو گیا تھا اور جن کے نام سے نوٹیس آیا تھا چمپین لال صاحب ان سے میرے مکرن دنانیشور اٹکر صاحب کی بات ہوئی انہوں نے کہا کہ سر میں سٹرڈے اور سنڈے کو میں یہاں نہیں رہوں گا اس لئے جب میں ٹائم دوں گا تو آپ آ جائیے گا نشچند رہیے تو ان لوگوں نے مجھ سے آ کر کہا کہ آپ کیوں نہیں گئے میں نے ان کو بتایا کہ اور لیڈی میں لخنو گیا تھا اور وہاں سے سٹرڈے کی شام میں سنڈے کی شام میں میں دلی واپس آیا چونکہ چمپین لال صاحب نہیں ملے تو وہ لوگ آفیس میں ہمارے آئے اور انہوں نے سارے ڈاکومنٹس جو بھی ہوتے ہیں میرا لیپ ٹاپ تھا میرا موبائل تھا پین ڈرائیو تھا اور سنس تھا کہ جتنے بھی ایکسپینڈیچر اور جو ہمارے خرچے کے کاغذات تھے ایک ایک چیز کو سب چیزوں کو اٹھا کر لے گئے اور کوئی بھی چیز انہوں نے نہیں چھوڑا اور بعد میں جاتے وقت انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے ریسیونگ دیجئے ایک سادہ پیپر دول دیا انہوں نے اور کہا اس پر سائن کر دیجئے میں نے کہا اس پر کچھ لکھا ہوا نہیں ہے میں کیسے سائن کر دوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی جو سامان لیا اس کا ریسیونگ دیں گے آپ کو اس کے بعد انہوں نے میرے سامان کا کوئی ریسیونگ انہوں نے نہیں دیا اور سادہ کاغر پر وہ سائن کروا کر لے گئے کیا معاملہ ہے کس معاملے کو لے کر یہ جوڑا جا رہا ہے کس معاملے کو لے کر چھاپے ماری ہوئی ہے یہ بھی بتاتے ہیں مجھے ایک ایکچولی مجھے خود نہیں معلوم کہ مجھے کیوں بلائے جا رہا ہے مجھے کیوں کیا جا رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سادہ مولانا کلیم صدیقی صاحب سے ایک ہمارے سادہ یہاں قریب میں رہتے تھے اور ان سے میرا ایک جوڑاؤ تھا سنسطہ کا تو مجھے لگتا ہے کہ اسی وجہ سے وہ میرے پاس بھی آئے لیکن سنسطہ میں ان کو پندرہ بیس دن پہلے ہی ان کو سنسطہ سے ہمارے سادہ سیو کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں ان کو سنسطہ سے نکال دیا گیا تھا وہ سنسطہ میں اب نہیں تھے کس کو سنسطہ سے نکالا گیا تھا مولانا کلیم صدیقی صاحب کو جب ان کو جب گریفتار کیا گیا تو سنسطہ میں وہ نہیں تھے اب ہماری سنسطہ میں اور سنسطہ میں وہ پہلے تھے اب نہیں تھے کام سی سنسطہ ہے آپ کی شاہین صاحب میری سنسطہ ورلڈ پیس ارگنائزیشن کے نام سے ہے یہاں کام کرتی ہے اور ہم دیکھئے مطلب پورے اس میں ہم نے شانتی کے لیے اکتہ کے لیے بھائیچارہ کے لیے سوامی اگنی ویش جی تھے ان سے میرا بہت ہی قریبی تعلق تھا اور ابھی سوامی آرے ویش جی ہیں اور اس ماحول کو بنانے میں جس طریقے سے انہوں نے کردار کیا ہے مسلم لوگ ایسے کم نکل کر آتے ہیں یہ خود سوامی جی اس بات کو کہتے تھے اور کئی ایسے پروگرام ہوئے جو شانتی اور اکتہ کے لیے ہوئے ویدو کی اور چلو سوامی جی کا ایک وہ تھا اس میں میں شامل تھا دو تین دن تک ان کے آشربوں میں میں نے قیام کیا اور سب جگہ میرا ایک شانتی اور اکتہ کے لیے نام دیکھیں نا پیس نام ہے شانتی کے لیے ہم کام کرتے ہیں لیکن پھر سوال یہ بھی اٹھتا ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں مولانا کلیم صدیقی کو ہم نے اپنی سنسطہ سے نکال دیا تھا جب وہ گرفتار ہوئے تو لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں جو مولانا کلیم صدیقی کے فالوور ہیں اور تمام مسلم جماعتیں کہ مولانا کلیم صدیقی بھی شانتی کے ہی لیے کام کرتے تھے وہ بھی اچھا کام کرتے تھے حالانکہ یو پی اٹی ایس کہہ رہی ہے وہ جبران دھروان تران کراتے تھے تو آپ نے پھر نکال کیوں دیا ان کو سنسطہ سے اگر وہ گرفتار ہو گئے تھے اس میں معاملہ یہ تھا کہ اگر میں ان کو ہمارے وکیل تھے اور سنسطہ سے اس لیے ان کو نکال دیا تھا کہ اب چونکہ جو کام ہونا تھا اور سنسطہ کے لیے جو کام کرنا تھا ہمیں تو ان کے صدس کی ایک ضروری ہوتی ہے کیا آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مولانا کلیم صدیقی وہ تمام کام کراتے تھے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور جو یو پی اٹی ایس لے کر گئی ہے کیوں نکال آئے اسی لیے نکال آئے نہیں نہیں سنسطہ کا میں چیف ہوں چیف فانکشنری میں ہوں اور سنسطہ کے جو بھی کام ہوتے ہیں وہ میں کرتا ہوں مولانا کلیم صدیقی صاحب کا ہماری سنسطہ میں کوئی رول نہیں تھا ان کو میں نے وہ سب میں خود کرتا تھا مولانا کلیم صدیقی صاحب ہماری سنسطہ میں تھے اور ہمارے سنسطہ میں نون مسلم بھی ہیں نون مسلم بھی ہیں مکرن دینا نیشور اٹکر صاحب جس کا میں نے ابھی نام لیا وہ صدس ہیں سپریم کورٹ کے وہ وکیل ہیں وہ بھی سنسطہ میں تھے تو اس سنسطہ میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں کوئی ایس طرح کے کام ہوں جو دیش ویرودی ہیں یا کوئی قانون بھی رودی ہیں لیکن کہا تو یہی جا رہا ہے اب جب مولانا کلیم صدیقی کا معاملہ ہے ان سے ہی جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جبرن دھرمانترڑ کا ہی یہ معاملہ ہے جس کو لے کر آپ کو نوٹس دیا جا رہا ہے ان کو مجھے نوٹس دیا جا رہا ہے اور مجھے گواہی کے لیے بلائے جا رہا ہے کہ میں اپنا بیان آ کر وہاں پر اپنا ریکارڈ کراؤں تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کا اپنا کام تھا الگ کام تھا ہمارے کاموں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا یہاں شاہین صاحب یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مولانا کلیم صدیقی سے پلہ چھوڑا رہے ہیں میں مولانا کلیم صدیقی کے کسی بھی کام سے جو کام ان کا پرسنل کام ہے یا جو اپنے کسی بھی دوسرے اسے نام سے وہ کر رہے ہیں جائر سی بات ہے میرا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے جس سنستہ میں میں ہوں جس سنستہ کو میں رن کرتا ہوں اس میں میں نے کلیم صاحب کو جو رہا تھا کیونکہ ان کا ایک نام تھا یہاں پر تاکہ اچھے لوگ میری سنستہ سے جڑیں گے لیکن اور اچھا کام میں کروں گا لیکن اگر کوئی بھی کام کوئی دوسرا کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں اس کا ذمہ دار میں نے اپنی سنستہ سے کام کیا ہے میں نے ایکتہ کے لیے بھائیچارہ کے لیے میں نے سنسکرت کے پرگرام کیے میں نے مدرسے میں سنسکرت پر آیا میں خود سنسکرت تھوڑا بہت جانتا ہوں اور میں ابھی کے وقت میں ریگوید بھاش بھومی کا ہے میں اس کا اردو میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام دیش میں ایکتہ اور بھائیچارہ کے لیے ہے یہ کام کرانا اگر جرم بن گیا ہے یہ جرم ہے تو پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ پھر دیش میں کیا کام کیا جائے جو جرم نہیں ہے اچھا یو پی ایٹی ایس کے ساتھ ساتھ کیا علاقے کے جو تھانہ ہے اس کے پولیس والے بھی تھے آپ کے گھر میں کیونکہ مہلائیں بھی ہوں گی تو کیا مہلائیں بھی ہوں گی یہ سب بھی تھوڑا سا بتائیے نہیں میرے گھر میں وہ لوگ نہیں آئے تھے کیونکہ میں اوپر رہتا ہوں وہ نیچے آفیس تک ہی رہے اور وہیں سے جتنے سامان دے جتنے ڈاکومنٹ تھے لے گئے کئی لوگوں نے آ کر مجھے گھیر لیا تھا اور میں ادھر ادھر کہیں مو بھی نہیں کر سکتا تھا اور اس کے بعد سارے ڈاکومنٹ وہ لوگ لے گئے اور میرے موبائل بھی لے گئے اور لیپ ٹاپ بھی لے گئے کیا کیا کہہ رہے تھے نہیں وہ لوگ مجھ سے یہی پوچھ رہے تھے کہ سنستہ میں کیا کام ہوتا ہے میں نے سنستہ کی جو ہماری ریپورٹ ہے پوٹوز ہیں وہ میں نے دکھا ہے تو انہوں لوگوں نے دیکھا پھر وہ ایک ایک کتابوں کو ایک ایک چیز کی چھان بین کر رہے تھے اور ہمارے مکان کا جو نقشہ تھا وہ بھی اٹھا کر لے گئے جو ہم نے بنوایا تھا تو یہ سب ہے اور ان کا کوئی بس ایک ایک چیز کی وہ پوچھ رہے تھے کہاں کیا چیز رکھا ہوا ہے کون پر کیا ہے تو میں نے کہا یہ ساری چیزیں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں اور اب ایک ایک چیز کو انہوں نے دیکھا اور جو جو اور اس کو اٹھا کر رہا ہے وہ لوگے لے گئے ایک آخری سوال آپ کس طرح سے اب اس پورے معاملے کو لے کر آگے بڑھیں گے کیونکہ چھاپے ماری آپ کے یہاں ہو چکی ہے کیا کوئی وکیل کریں گے یا کس طرح سے آگے بڑھنے کا ارادہ ہے آخری سوال دیکھیں ہم بالکل وکیل کریں گے اور قانونی جو بھی اس میں ہمیں دیش کا جو قانون ہے اس کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے انصاف ملے گا اور میرے ساتھ جو یہ سب ہو رہا ہے یہ چیزیں دیش کا قانون اس کو روکے گا اور انصاف ملے گا یہ لوگ کر رہے ہیں میں تو یہی ابھی تک کہوں گا کہ یہ لوگ غلط فہمی میں کر رہے ہیں یہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ مطلب کون کیا کام کر رہا ہے جہاں بھی کلیم صاحب کا نام آ رہا ہے وہاں پر ان لوگوں کو جوڑ رہے ہیں اور ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ سب چیزیں بلکل ٹھیک نہیں ہیں جو آدمی جو کام کر رہا ہے جس طریقے سے کام کر رہا ہے اس کو اسی آئینے میں دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو مولانا اے آر شاہین اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ یو پی ای ٹی ایس کے تقریباً پچیس ستیس لوگ ان کے آفس میں پہنچے آفس میں پہنچ کر چھاپ اماری کی تمام دستاویز لے گئے ان کا موبائل فون لیپ ٹاپ اور جتنے ان کی ارگنائزیشن کے ڈاکیومنٹس تھے ورلڈ پیس ارگنائزیشن چلاتے ہیں اے آر شاہین صاحب ان کی ارگنائزیشن کے تمام پیپرز لے گئے ہیں اب ان کا کہنا ہے کہ ہم آگے قانونی طور پر چارہ جوئی کریں گے وکیل کریں گے قانونی طور پر اپنی لڑائی کو آگے بڑھائیں گے دیش کی عدلیہ پر انصاف پر انہیں پورا بھروسہ ہے دلی سے آئینن چینل کے لیے ساحل نقوی